اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد عاقب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بجیز ورلڈ میں ساتھی ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈز خیر خیریس سے ہوں گے ہر بیماری پریشانی سے دور ہوں گے بیسیکلی میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ونٹر میں برڈز کو انڈیویجل کیجز خارف پور پہ ان میں ان کی صفائی اور ان میں ان کا جو ان کو تھنڈ لگ جاتی ہے اس سے کیسے بچایا جائیں اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت دھکنے کے بعد بھی جب آپ برڈز کو رات صبح ان کی چادریں اٹھا کے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بیمار پڑے ہوتے ہیں کسی کو اموشن لگ جاتا ہے کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں بچہ نیسے گراوہ ہوتا ہے وہ مراوہ پایا جاتا ہے تو اس کا ایک بہت ہی آسان بہت ہی آسانسی ایک ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے آپ کا برڈ انشاءاللہ نہیں مرے گا اور اس کو نزلہ زکام اور بخار سے وہ دور رہے گا اور اس کا جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیجز کو چھڑنا ہی نہیں ہے جب تک سردیا نہیں جاتی ہے خیر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ایک سمپل سی ٹیکنیک تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کافی لوگ پچھیں گے مجھے مجھے پتا ہے ویڈیوز میں کیا آپ نے پاڈ کیوں نکالے ہوئے تھے تو یار ہر دوسرے دن پاڈ کو لازمی ڈھونا چاہیے کیونکہ پانی جو ہے وہ ایک اپنی الگ سی لیئر بنا لیتا ہے پاڈ کے اندر پلاسٹک کے تو آپ کو بھی میں سجسٹ کروں گا ہر دوسرے دن بعد آپ جو ہے وہ ایک سابن سے اس کو دھوکے اچھی طرح دھوک لگوالیا کریں اگر نہیں کر سکتے تو سمپل ایک کپڑے سے ان کو ساف پڑھ لیا کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کے بچے اس طرح کے چھوٹے بچے اکثر کیجز سے بھار نکل آتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں نیچے گرنے کے بعد کیا مصیبت آتی ہے کہ وہ جب صبح پاڑتے ہیں تو مرے ہوئے ہوتا ہے اس طرح کے جو پیار ہے مطلب یہ والا جو میل ہے اور ایک خیمیل ہے یہ والا میل اور آپ کر اب یہ تو پیار دیکھیں اس طرح جو برڈ ہیں وہ نیچے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اگر آپ کی ٹریٹ ہنڈی ہوگی تو آپ کا برڈ جو ہے ہے وہ ایزیلی مر جائے گا اگر مرنی مرے گا نہیں تو کیا ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ نزلہ زکام لگ جائے گا اسے یہاں تو موشن لگ جائیں گے اب کچھ برڈ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے بھار آ جاتے ہیں ان میں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا ان میں بیسیکلی برڈ کا ہی قصور ہوتا ہے ماں باپ کبھی بھی اپنے برڈ کو نہیں نکالتے بھار اس کے اندر سے چھے بیبیز ہیں اور چھے میں سے دو اس طرح کے بیبیز ہیں جو بھار نکلنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں انہیں کوشش کرتا ہوں کہ میں اندر ڈال دیا کروں کیونکہ بھار اگر بڈ نکل جاتا ہے تو ہنڈر میں سے ایٹی سے سکسی پرسنٹ چانسز جو ہوتا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ پینٹس جو ہیں وہ اندر والے بچوں وہ زیادہ تیزی سے فیڈ کرواتا ہے اور بھار والا جو آپ کا بڈ گر جاتا ہے اس کو صرف آپ کا میل فیڈ کراتا ہے اور ایکسر اوقات دیکھنے میں ہے کہ میل بھی فیڈ اتنی نہیں کراتا یا مرد جاتا ہے تو بر بھر جاتا ہے اگر آپ کا بر بھار گر جہا ہے تو ایک سے دو دن دیکھنا ہے اس کا کوٹہ خالی ہے تو ہانڈی میں گ را دینا، ہانڈی میں کوئٹا ان جگہوں پہ بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے رات میں لوہے کا کیج ہے ایڈن کیج ہے بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا برد بیمار ہو جاتا ہے تو سمبل سی ایک تحنیق ہوگی کہ آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں آپ نے ٹری کو صاف نہیں کرنا بیسیکلی ٹری میں جو پوپ بغیرہ ہوتا ہے پوپ جو بڑا پوپ ہوتا ہے یا لیکویڈی پوپ ہوتا ہے وہ آپ صاف کر لیں باقی جو کچھ فیمیلز کی عادت ہوتی یہ کہ وہ باجرہ جو ہے وہ ڈہنے دیتی ہیں تو آپ نے باجرے کو نہیں چھڑنا اور اچھا وہ ہانڈی کی صفائی کرتی ہیں خوش پوپ ہوتا اس کو نکالتی ہیں تو آپ نے اس کو بھی نہیں ٹھیکنا میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی دو ملٹ جیسے کہ اب آپ یہ ٹری دیکھیں اس کے بعد یہ ٹری دیکھیں اس کے بعد آپ یہ والی ٹری دیکھیں اس کے بعد یہ ٹری دیکھیں یہ ساری ٹری آپ کو بظاہر بہت گندی لگ رہے ہیں یوں بھی لیکن یہ ایک بہت زبردست ان کے لیے گرمائش کا کام کرتی ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب میں بھاڑ سے کیج کو ڈھک دیتا ہوں ہماری جو غلطی کیا ہوتی ہے ہم لوگ بھاڑ سے کیج کو تو لازمی ڈھکتے ہیں بہت گرم موٹا کر دیتے ہیں لیکن ہم اس کو انٹرنلی نہیں ڈھک پاتے ہیں ایکسٹرنلی تو میں کپکے اپنے ڈال ڈھول کے اس کو گرم کر دیتا ہوں بٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ انٹرنلی آپ کا بیٹ گرم ہے یا نہیں اب کیا ہوگا کہ آپ کی ڈھول ساپ ستری ہے خاص طور پر سردیوں میں ڈھول تھنڈی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈھول تھنڈی ہے اس کے اوپر کچھ نہیں پڑا ہوا تو آپ کا اگر اس پر بیٹھے گا بھی تو اس کو تھنڈ چڑھنے کا خطرہ ہوگا کیونکہ ہمیشہ تھنڈ جو ہے وہ پاؤں سے چڑھتی ہے اس بات کا یاد رکھئے کہ ہمیشہ جو آپ کی سردی ہوتی ہے وہ پاؤں سے چڑھتی ہے امسانوں میں ہو یا جانبوں میں ہو then آپ کا نیچے اگر پرس تھنڈا ہے تو اس کی جو تھنڈا کے وہ اوپر آئے گی اوپر آئے گی تو ہنڈی تک پہنچے گی ہنڈی تک پہنچے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو فیمیل ہے اس میں انڈے دیئے میں وہ اچھی طرح انکو بیٹ نہیں کر پائے گی اپنے ایکس کو خیر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کافی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں کہ کبھی بھی پرس کو آپ لوہے کا یوز نہ کر رہے ہیں اس طرح کے بیٹ کے پنچے خراب ہوتے ہیں لیکن کافی لوگ یوز کرتے ہیں اس پر ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا اب آپ نے کیا چڑھنا ہے کہ آپ نے جب تک سردیاں ہیں تو آپ نے صرف پکے رہے ہیں ان کا ساف کر دینا ہے اور اس کے اندر باجرہ برادہ جو ان کا بیٹس کا ہوتا ہے وہ آپ نے پڑے رہنے دینا ہے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا جب آپ ایکسٹرنلی بیٹ کو ڈھج دیں گے تو انٹرنلی جو ٹھنڈی ہو جائے گی ٹھنڈی ٹھنڈی پہ جو آپ نے سمان ہوگا مطلب باجرہ اور ان کا جو گند ہوگا وہ ایک لیئر بنا دے گا جو اوپر زیادہ ٹھنڈ کو آن ٹرانسفر نہیں ہونے دے گا جس کی وجہ سے اگر آپ کا برد نیچے گر بھی جاتا ہے جس کا بچہ اب خاص طور پر یہ والے بچے روز رات میں جو ہے وہ بھار گرے ہوئے ہوتے ہیں صبح آگے میں خود انہیں ڈالتا ہوں تو اگر یہ چیز نہ ہو تو یہ نزلے زکام بخار میں ایزلی آ رہے ہیں یہ دیکھیں باجرے باجرے کی پوری لیئر ہے فیمل نے خود بھی چھائی تھی تو میں نے اس کو نہیں چھڑا ایک چھوٹی سی ٹپ تھی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لازمی کمنٹ کے ذریعے مجھے بتا دیئے گا انشاءاللہ آپ جو ویڈیو بناوں گا وہ ہوگی فنچس سے کیونکہ فنچس کو جب میں لایا تھا اس کے ایک ہفتے بعد ہی انہوں نے جو ہے وہ ایکس دے دیئے ہے اور چار اگ آہ چار انڈے دیں ہیں ماشاءاللہ چار انڈوں کے فیمل بڑے بخوبی بیٹھ رہی ہے تو آپ کو ایک بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو بتا دوں گا کہ آپ کی فیمل فنچ انڈے کیوں نہیں دیتی انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو میری ویڈیوز دیکھنی ہیں میرے چینل پر جوڑو ویڈیوز نہیں دیکھنی وہ دیکھیں چینل جن بھائیوں نے سبکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبکرائب کر لیں فیس بک پیج آپ کو میرے اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اگر آپ نے وہاں پہ کچھ پوچھنا ہے تو وہاں پہ پوچھ لیں تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھتے رہیے بھجیز ورڈ